اسلام علیکم اومی و فوزیشن کبر حسنی چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پرانہ نزلہ زکام جو نہ ختمونے کا نام لیتا ہو اور بہت سے ٹوٹکے استماع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ ختمتا ہو بعض قاتل کہتے ہیں کہ یہ برازتی ہے بعض قاتل کہتے ہیں یہ الرجی ہے بعض قاتل ایسی علامات پر یہ کہتے ہیں ڈسٹ الرجی ویس ہوئے ہیں بارحال جو کچھ بھی ہے نزلہ زکام پرانہ ہو جائے تو اس کو دور کیسے کے جا سکتا ہے سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹھنڈ کی بیائی سے وہ چیزیں ٹھڑی کھانا چھوڑ دیں اگر گرمی کی بیائی سے پیدا ہو تو پھر بھی چھوڑ دیں گرمی چیزوں کام کھائیں اس سے بہت فاقہ ہوگا یہ آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی ہیں یہ دونوں چیزیں اس لئے ضروری ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنی جو عقوبت مدعفت ہے جس چیز کی بیائی سے کمزور ہوتی ہے جس کی بیائی سے نزلہ زکام پیدا ہوتا ہے اس کو دور رہیں ان سے مثلا بعض وہ کہتے ہیں لسی پینے سے یا چاول کھانے سے یا ٹھنڈا پانی میں سے نزلہ زکام ہو گیا آپ اس کو بہت کم استعمال کریں اگر بعض بیائی کہتے ہیں انڈا کھانے سے یا گوشت کھانے سے نزلہ زکام بڑھ گیا گرمی کے بیائی سے اس سے بھی بہت کم دور رہیں کھائیں ضرور لیکن اتدال کے ساتھ تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے نزلہ زکام کا آستہ آستہ ختم ہو جائے جب آپ اس طرح کی علامات کو زیادہ تیز سے بڑھانے کے لیے یعنی چیزیں قوت مدعفت کو برقرار رکھ لیں کہ باوجود آپ ایسی چیزیں کھائیں گے جو اتدال سے اوپر ہو جائیں گی تو ختم نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے جتنی جلدی ہو سکے ان کو اتدال سے ساتھ کھائیں تاکہ آپ کے نزلہ زکام سے دور رہیں آپ صحت مند زندگی پاسکیں اور بعض وقت اسے ڈیسٹولوجی کرتے ہیں یعنی باہر جانے کے بیائی سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس لیے رومال کا استعمال کریں ماس کا استعمال کریں کوشش کریں ایسی چیز نہ کریں اس سے نزلہ پیدا ہوتا ہو ان تمام لامات بابجود اگر آپ کے نزلہ مکمل طور پر درست نہیں ہو جاتا یہ تمام چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں یہ آپ کو مدد کا ثابت ہوں گی آپ نے لگاتار فاس فورس اور بیسلین میں دعایات کو استعمال کرنا ہے کم کم چھ مادہ آپ نے وقفے وقفے سے کھاتے رہنا ہے اور ساتھ آپ نے جو ہم نے چیزیں بتائی ہیں ان کا پرہیز رکھنا ہے تاکہ آپ نے نزلہ زکام جو پرانہ ہو وراثتی ہو جس طرح کا بھی ہو انشاءاللہ مکمل طور پر بعض لوگوں کہتے ہیں دماغی کمزوری کی بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کہتے ہیں ایسے سید زینز پرانہ جو نزلے ختم نہیں ہوتے انشاءاللہ ہمیں پیتھی دعایات یہ دونوں ایسی دعایات ہیں جو ہر قسم کی انفیکشن کی نزلے زکام کی ہے اس کو دور کرتی ہیں اور جسم میں گفت مدافر پر آتی ہیں انشاءاللہ آپ نے بیسلینیوم فارس کو لگاتا استعمال کرنا ہے کم کم چھ مار کبھی چھوڑ دی کبھی کھا لی جیسے آپ باہر نکلے ہیں تو خوراک کھا لیں اگر آپ کو نزلہ زکام محسوس ہوتا ہے اس دن کھا لیں کبھی چھوڑ دیں اس طرح آپ کے کرنے سے کم زکام جو چھ مار تک یہ کورس اپنے جائی رکھنا ہے کس اچھی قسم کی دعایات کو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا جو پرانے سے پران نزلہ زکام ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور ہمی پیتھے دعایات سے ہی ختم ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی تمام تار علامات کو دور رکھیں جنس کی ویعہ سے آپ کی قفت مدافعہ کمزور ہوتی ہے نزلہ زکام پیدا ہوتا ہے اس لئے دونوں دعایات کو بار بار کھانے سے آپ کا نزلہ زکام ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ